یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی عام شخصیت کا گھر نہیں ہے یہ اس شخص کے گھر ہے جس کا آپ سب بزار پڑاتے ہیں کہ بھئی یہ چلتے 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 کہیں پاکستان سے بھائی نہ نکل جائے اچھا آج کی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ان کا لائف سٹیل بھی آپ کو دکھائیں اور اندر سے ان کا گھر کیسا ہے تو ہم مارنے لگے ہیں اس گھر کا چھاپا چھاپے سے مراد یہ کہ بھئی ہم اچانک جا رہے ہیں تاکہ ان کو پتا نہ چلے پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ملواتے تو ہو نہیں بھائی ہم اچانک جا رہے ہیں کیونکہ پہلے ہم بتا کے جاتے ہیں تو وہ کئی نہ کئی نکل جاتے ہیں اس لئے آج ہم نے پہلے ان کو بتایا نہیں ہے اور اچانک ہم جا رہے ہیں بیل بجا دی ہم نے ابھی دیکھتے ہیں اندر سے کون آتا ہے نکل کے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں اس کا ایلیویشن مجھے بہت زیادہ خودصت لگ رہا ہے اس طرف بھی دکھائیں یہ پڑوس میں بھی آپ دکھا سکتے ہیں بھائی یہاں پہ سکس کیورٹی کے انتظامات ہیں اور یہ سکیورٹی کے منیجر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ اندر آ جائیں لیکن اس سے پہلے بھائی تھوڑے کچھ فارمالیٹیز ہیں وہ پوری کرنے پڑیں گے خیر ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں سکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے بھائی یہاں پہ مطلب کوئی ہلکی بات نہیں ہے یہاں پہ بھائی اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ سکیورٹی بہت اچھی خیر بھائی یہاں مندر داخل ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ ٹی وی لاؤنج ہے اچھا یہ ٹی وی لاؤنج ہے اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک چیز میں آپ سب کو کلیر کر دوں کہ بھائی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو ابھی تک انہوں نے فنیچے بھی نہیں رکھا یہ گھر تو بلکل نیا لگ رہا ہے تو بھائی نیا گھر بنانے کے بعد ہی پھر سامان آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی اگر یہ گھر کسی اور کو پسند آ گیا تو یہ گھر سمجھے میں اس کو دے دوں گا اور ایسی پرائز میں دوں گا کہ بھائی وہ بھی خوش ہو جائیں گے تو کوئی پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے یہاں پہ ایک چیز بتائے گے کہ جس طریقے سے ہیدراباد میں گھر بنے ہوتے ہیں کہ آپ کو دو پورشنز میں الگ الگ فیملیز کو آپ رکھتے ہیں تو بلکل ویسے ہی اس گھر کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے مطب دو فیملیز رہ سکتی ہیں وہ کیسے رہ سکتی ہیں یہ آپ کو میں آگے چل کر بتاؤں گا یہ دو کمرے ہم دیکھ چکے ہیں یہ تیسرا کمرہ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا بڑا سائز ہے والپیپرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والپیپرز کا بھی استعمال کیا گیا ہے پھر سیلنگ کا کام بھی بہت ہی زبردست ہوا ہے اور واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو فیفٹی یارڈز کا بلا ہے تو واش روم کا سائز تھوڑا سا آپ کو لیمیٹیڈ ہی ملتا ہے مطب اب یہاں سے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو فرس فلور پر لے کر چلوں تو یہ سٹیرز ہیں بھائی سٹیرز پہ بھی بڑا زبردست قسم کا کام ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرلز کا کام ہوا ہے تو بھائی یہاں پر اب ہم چل رہے ہیں فرس فلور پہ اچھا یہ دیکھیں کہ گرلز جہاں پہ جو ونڈوز ہیں انتے بھی لگائے گئی ہیں تاکہ سکیورٹی کیونکہ بھائی اگر وہ خود رہیں گے نا تو سکیورٹی پہ تو بھائی کوئی کمپرومائز نہیں آپ کو بتا ہے پھر لوگوں کو پتا چل جائے گئے ٹکٹوکرز کا تو آپ کو پتا ہے پھر فین فولیم گی جاتی ہے نا بہت زیادہ رش لگ جاتا ہے خیر یہ آپ نے ایک روم دیکھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ لانچ دیکھ لیں لانچ میں یہاں پہ لانچ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ امریکن کچن کیونکہ بھائی دو پورشنز میں اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ بھائی ہیدر آباد کی جو فیملیز ہیں ان کو میں نے سنایا کہ اس طریقے سے پسند ہوتا ہے میں نے کیا سنایا مجھے بتا بھائی ان کو ہی سٹائل میں گھر پسند ہوتے ہیں کھیر آپ کو یہ ملوک HOW وسط کے بھی دکھا دیا بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ Health هذا جو استعمال کیا گیا ہے ساتھ ساتھ آ روپ پر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ آگیا ہے دیکھ سکتے ہیں لائٹس آن کر لیتے ہیں بھائی لائٹس آف تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ بہت لمبا دہتے ہیں یہ واغ کر کر کے تھگتہ در وہ ٹھوڑے کنجود ہے ہم نے کہا بھائی لائٹیں بھی آپ دیکھیں آپ یہ واش روم ہے واش روم کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے اچھا یہاں سے نکلتے ہیں اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لے کر چلوں سامنے ٹیرس پہ لیکن اس سے پہلے پہلے یہ ایک اور روم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ بھی لائٹس آن کر لیتے ہیں لائٹس آف رکھیم یہ ساری انہوں نے کنجوسی کی بھی حد ہوتی ہے یہ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹس آن کر لیتے ہیں لائٹس اس کی آن ہو چکی ہیں تو یہاں ہر روم میں آپ کو یہاں پہ والپیپر انسٹالڈ گوہا نظر آئے گا اور روف میں جو ہے وہ سی لنگ کا کام بھی بڑا زبردست ہوا ہے واش روم بھی آپ کو میں دکھاتے دا ہوں واش روم دیکھیں کہ واش روم کی سپیس صحیح ہے نوٹ بیٹ ٹو ففٹی آرز کا یہ بلا ہے اور تین کمرے نیچے تین کمرے اوپر خیر اب ہم چلتے ہیں ٹیرس مطلب آپ بھی اگر ٹک ٹوک سٹار ہوں گے اور یہاں پہ ٹیرس پہ کھڑے ہوں گے تو بہترین قسم کا بھائی آپ کو ویو ملنے والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیرس ہے اور ٹیرس کا سائز بھی اچھا خاصہ بڑا ہے کوئی ہلکا سائز نہیں ہے اور بہت ہی زبردست کالیٹی کا یہ کام بھی ہوا ہے اچھا انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ بلا خریدتے ہیں تو میں آپ سے ملاقات تو لازمی سی بات ہے ہو ہی جائے گی نا وہ تو کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ بھائی یہ آپ کو بہت اچھے پیسوں میں مل جائے گا سکیروٹی پہ کوئی کمروائز نہیں کیا گا یہ پہلے بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں یہ میرا خیال ہے پھر لوگ کاؤنٹنگ کرنے لگ جائیں گے بھائی اتنی دفعہ آپ نے یہ والی بات کی تھی تو خیر یہ اس کا الیویشن ہے اور یہاں سے میں آپ کو دکھا تھا ہوں کہ بھائی دو فیملیز کیسے رہ سکتی ہیں یہ آپ دیکھیں دو میٹرز بھائی اس طرح کے گھر آپ کو جو ہے نا وہ نہیں ملیں گے بیریہ ٹاؤن میں یہ آپ دیکھیں دو میٹرز یہاں پہ انسٹال کیے گئے تاکہ دو فیملیز بھی اگر رہنا چاہیں کیونکہ وہ ہیدر آباد سے ہیں نا اس لیے انہوں نے سوچا کہ بھائی جس کو بھی یہ گھر لینا ہوگا تو اس کو دو فیملیز بھی رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی خیر آپ کو اگر ویڈیو پس پر رابطہ کر سکتے ہیں نیکسے ویڈیو تک سید ساجد سانچہ کو اجازت دیں اللہ حافظ